ادھاکارہ یومنہ زیدی آج کل بہت زیادہ چھائی ہوئی ہیں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو ایس اے یو کے بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی یومنہ زیدی کی دوم مچی ہوئی ہے وجہ کیا بنی ادھاکارہ یومنہ زیدی کی فرسٹ مووی آ رہی ہے اس سے پہلے ڈراماز میں تو وہ اپنا خوب نام کما چکی ہیں اس بار یومنہ زیدی کی فرسٹ مووی آ رہی ہے جس کا نام نایاب ہے یومنہ زیدی بڑے پردے پر ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں اپنی فلم نایاب کے تھرو یومنہ زیدی کی فرسٹ مووی آ رہی ہے جس کا نام نایاب ہے نایاب کا پوسٹر جیسے ہی ریلیز ہوتا ہے فرسٹ پوسٹر یومنہ زیدی کی دوم مچ جاتی ہے یومنہ زیدی یومنہ زیدی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے لازٹ فور تو فائف ڈیز سے ابھی تک اس مووی کا کوئی ٹریلر ریلیز نہیں ہوا ٹریلر دس دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہا ہے لیکن یومنہ زیدی کے پوسٹر پر تصویر دیکھنے کے ساتھ ہی لوگ پاگل ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت بہتابی سے انتظار ہے کہ کب یہ فلم ریلیز ہوگی فلم کے ریلیز کے ڈیٹ ابھی آناؤنس نہیں کی گئی البتہ فلم کا فرس ٹریلر جو ہے 10 دسمبر 2023 کو ریلیز کیا جا رہا ہے یومنہ زیدی کو اپنے شو بیز انڈسٹری کے کالیگز کی جانب سے بھی کافی زیادہ کنگریجولیشنز وہ کہا گیا ہے یومنہ زیدی اس وقت پاکستان میں بنگلہ دیش میں بہارت میں کینیڈا اور یو ایسے میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں ہیش ٹیگ نایاب کے نام سے کیونکہ نایاب مووی کا جو فرسٹ پوسٹر ریلیز ہوا ہے اس پہ یومنہ زیدی ہی نظر آ رہی ہیں اداکارہ یومنہ زیدی اس مووی میں ایک کرکٹر کا کردار پلے کر رہی ہیں اس کردار کو نبانے کے لیے یومنہ زیدی نے بہت محنت کی ہے یومنہ زیدی کے لیے باقعدہ ایک پروفیشنل کوچ کا انتظام کیا گیا تھا جو کہ یومنہ زیدی کو کافی منتھ ٹریننگ دیتے رہے ہیں یومنہ زیدی نے باقعدہ پروفیشنل کوچ سے ٹریننگ لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس فلم کی شوٹنگ کروائی تھی یمنا زیدی نے اپنے مووی کے فسٹ پوسٹر کے ریلیز پر ایک اولڈ ایج ہوم پر جا کے کیک کاٹا جو کہ لوگوں کو بہت اچھا لگا وہاں کے لوگوں نے بھی وہاں پہ اولڈ ایج ہوم میں جتنی بھی مائیں موجود تھی انہوں نے یمنا زیدی کو بہت زیادہ دعائیں دی اور لوگوں کو یمنا زیدی کا یہ سٹیپ بہت پسند آیا کہ یمنا زیدی نے اپنی مووی کے فسٹ پوسٹر کے ریلیز ہونے پر اولڈ ایج ہوم میں جا کے بے زخارہ ماں کے ساتھ کیک کاٹا اس کی تھی یہ تمام تصاویر سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہوئی ہیں اور کافی زیادہ اداکارہ کو اپریشیئٹ بھی کیا جا رہا ہے یمنا زیدی نے چھوٹی سکرین پر یعنی کہ ٹیلی بین پر تو اپنی اداکاری کا لوہہ منواہ ہی لیا تھا لیکن اب وقت تھا کہ یمنا زیدی بڑی پردے پر بڑی سکرین پر نظر آئیں یمنا زیدی کے کو ایکٹر کے اگر بات کی جائے نایاب مووی میں تو اس میں فواد خان بھی یمنا زیدی کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پہلے سے ہی ایک سپر ہٹ ٹیلینٹیڈ اداکار ہیں یمنا زیدی پاکستانی شبیز انڈسٹری کے وہ واحد اداکارہ ہیں جن کی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے کسی دوسرے ایکٹر کے ساتھ نہ ہی کوئی ان سے جیلس ہوتا ہے اسے کرسن کیا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کانچی اداکارہ کے ساتھ نیکسٹ کام کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایسا اداکار نہیں جو یمنا کا نام نہ لے ریسنٹلی احمد علی اکبر سے بھی کرسن کیا گیا کہ آپ کس اداکارہ کے ساتھ نیکسٹ بہت ہی اچھا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا می فیوریٹ کو ایکٹر یمنا زیدی یمنا زیدی کے کالیگز کا کہنا ہے یمنا زیدی بہت زیدہ ڈاؤن ٹو ارٹھ ہیں اور جو چھوٹی اداکارہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جب سپورٹنگ رول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یمنا زیدی بہت زیدہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں لائک سبینا فاروق نے تربین میں یمنا زیدی کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے یمنا زیدی کی بہت تعریف کی اپنے بہت سارے انٹرویوز میں انہوں نے بار بار یہ ریپیٹ کیا کہ یمنا زیدی نے مجھے حیاء کا کردار نبانے میں بہت زیدہ ہیلپ آؤٹ کیا زید سے بینا نے یہ بھی کہا تھا اگر یمنا زیدی نہ ہوتی تو میں اپنے کردار کو اتنے اچھے سینہ نباہ پاتی یمنا زیدی کرکٹر کے لباس میں بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ لگ رہی ہیں بہت خوبصد لگ رہی ہیں اور جب وہ کرکٹ کھیل رہی ہیں پریکٹس کر رہی ہیں تو اور ہی بہت زیادہ لوگوں کو ایٹریک کر رہی ہیں سب فانز بہت بے تابی سے یمنا کی اس مووی نایاب کا ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے ہمیں نایاب مووی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں انشاءاللہ یہ کروڑوں کا بزنس کرے گی